حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دنیا میں سب سے زلیل انسان وہ ہے جس کو حق اور سچ کا پتہ ہو پھر بھی وہ جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہتا ہے السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو میں یوٹیوب فرنس ویلکم بیک ٹو می چینل ہوب کے آپ لوگ بالکل ٹک ٹاک ہیں اور آپ سب کی دعا سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ صحیح سلامت رہے خوش رہے اپنے اپنے گھروں میں اپنے فیملی کے ساتھ نماز پڑھا کیجئے گا نماز ہم پر فرضے سب سے پہلے پیلستین والوں کے لئے دعا کی ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز 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 پلیستین والوں کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں ہماری دعاوں کی ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے اللہ پاک ان کے لئے اپنی غیب سے آسانیاں فرمائے آمین یا رب العالمین اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا بالکل بھی مت بھولئے گا چلیے سٹارٹ کرتے آج کا رییکشن نینہ کے بچے کے لئے سب دعا کیجئے گا اس کی طبیعت میں نے سنا خراب ہے وہ ایڈمیٹ ہے تو سب سے دعا کی گزارش ہے کہ بچے کے لئے ضرور دعا کیجئے گا پتہ نہیں کیا کیا بیدت والی حرکتیں یہ لوگ کرتے ہیں مجھے تو آج تک نہیں پتا کہ چھٹی کیا ہوتا ہے میں نے ملکہ کرتے ہوئے دیکھا تھا سلمہ کو اور ابھی ان کا دیکھا ہے میرے ہمارے رشتدار یا ہمارے جو ملنے والے آج تک میں کسی چھٹی وٹی میں گئی نہیں ہو نہ مجھے پتا ہے چھٹیوں کا ہم وہی چیز کرتے ہیں جو حدیث میں ہیں جیسے سات دن کے دن نام رکھنا بال کاٹنا اقیقہ کرنا اقیقہ کا تو ایسا ہے کہ اگر پیسہ ہے تو کر لو ورنہ بعد میں بھی کر سکتے ہو لیکن سلمہ نے آج تک اقیقہ نہیں کیا بڑے افسوس کی باتیں گھر بھی خرید لیا ہر چیز خرید لیا مطلب رینٹ پہ ہی لیا چلو لیکن ما شاء اللہ زبردست گھر سجایا ایک ایک چیز خریدا ہے فرنیچر خریدا ہے بیڈروم سیٹ خریدا گھر کے سمان کچن کے سمان ہر چیز نیا لیا لیکن اقیقہ آج تک ملکہ نہیں کیا مطلب ان کی نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے ان چیزوں کی اب میں نے یہ کوئی اچھی بات کہہ دیا کہ سلمہ نے آج تک اقیقہ نہیں کیا تو لوگوں کو برا لگ جائے گا یہاں تو یہ مسئلہ ہے کہ حق کی بات کر ہی نہیں سکتے لوگوں کو برا لگ جاتا ہے تو خیر میں نے کب کس کی پرواہ کیا ان چیزوں میں جو حق کی بات ہے وہ ہم ہمیشہ میں کرتی آئیں اور کرتی رہوں گی مرتے دم تک اب نینہ کا ہی دیکھیں چھوٹا سا بچہ تھا پہلے تو دوسرے دن یا تیسرے دن فاطمہ کو بلا کر لے آئے اساں نیل کٹ کرنے کے لئے کوئی ضرورت نہیں تھی اس چیز کا وہ ایسی گر جاتے ہیں سوفٹ ہوتے ہیں وہ حادثے سے ہی نکل جاتے ہیں گر جاتے ہیں ہم نے تو آج تک بچوں کو اتنے کم عمر میں کبھی نیلز کٹ نہیں کیے لیکن اس کا نیلز کٹ کیا فاطمہ کو بلایا اسپیشل اس کا نیل کٹ کرنے کے لئے فاطمہ نے فوراں اس کا نیل کٹ کیا بچارے کا بلڈ نکل آیا اب چھٹی کے ڈرامے لے کر بیٹھ گئے مطلب جو چیز بھی آپ لوگوں نے خوشیاں بنانا ہے کرو ہمارے گھروں میں تو نیا بچہ آتا ہے دیکھیں صاحب باتیں چاہے کتنا بھی گیسٹ آئے کتنے بھی ملنے والے ہم اپنے بچوں کے کان کے آگے چیخنا چلانا یہ سب بالکل نہیں کرتے بولتے ہیں اچھا نہیں ہوتا بچہ ڈرتا ہے گھبراتا ہے مطلب اگدم نیا نیا بچہ ظاہر ہے ماں کے ٹمی میں کہاں اس کو کوئی آوازیں سنائی دیتی ہے اگدم سے پیدا کر کے اس کو دنیا میں لا کے شور شراب ہے ان چیزوں میں ہم تو بہت احتیاط کرتے ہیں ان چیزوں کا ہر کوئی آکے بچے کو ہاتھ بھی اس طرح نہیں لگا سکتا ہے ان کی گھر میں تو جو بھی جہاں سے آ رہا ہے آکے بچے کو اٹھا رہا ہے بیٹھ رہا ہے انگلیاں اس کے موں میں ڈال رہے ہیں اچھا ایک اور عجیب بات میں نے سنا بچہ جب بیمار ہو گیا تو ان کا کہنا ہے کہ بچے کا نام رکھتی وہ بیمار ہو گیا مطلب کتنے عجیب قسم کے لوگ ہیں اتنا پیارا نام ہیں ماشاءاللہ محمد بہت خوبصورت بہت پیارا نام ہیں استغفراللہ ایسے بولنا بھی نہیں چاہیے کہ نام کی ویسے وہ بچہ بیمار ہو گیا بے شک کوئی اور نام رکھو آپ لوگ اسلام میں مطلب مسلم اور بھی بہت سارے نام ہیں کوئی بھی پسند کرلو کوئی بھی رکھو لیکن یہ تو مت کہو کہ یہ نام رکھنے کی ویسے بچہ بیمار ہو گیا ہے مطلب اپنی غلطیاں انہوں نے نہیں ماننی ہے کہ یہ جو ہم نے چھٹی کیا ہے لوگوں نے آکے موں میں انگلی ڈالا اوپر سے سپون میں کر کر کے اس کی موں میں ڈال رہے ہیں تو اس وجہ سے وہ بچے کی طبیعت خراب ہو گئی ہے نئی نام کی ویسے طبیعت اس کی خراب ہو گئی ہے ان کی ایسی سوچیں تو چلے خیر جو بھی ہے اللہ تعالیٰ جل سے جل بچے کو تو صحیح سلامت اپنی ماں کے پاس لے کر آئے نینہ کے پاس لے کر آئے آمین یارب العالمین میں تو دعا کر ہی رہی ہوں آپ لوگ بھی ضرور دعا کیجئے گا اب تھوڑا بات کر لیتے آئیشہ پر ایک چلے آئیشہ پر میں نے رییکشن دینا تھا اس ٹائم پر میں آئیشہ پر رییکشن نہیں دے رہی ہوں دوسری ایک بات نئی نئی مارکٹ میں آئیے فیس ریویل کے بارے میں تو اس کے اوپر میں تھوڑا سا بات کروں گی پلیز سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک سنیے گا ضرور بیچ میں آپ لوگ چھوڑ کے مت جائیے گا مطلب مارکٹ میں ابھی نئے نئے کانٹنٹ آیا فیس ریویل کے ڈرامے کا تو مجھے ایک بات پوچھنا تھا کیا ان کی خاندان میں اس سے پہلے کبھی کسی عورت نے فیس ریویل نہیں کیا ہے کہ اجگر نے بھی بول دیا باپ نے بھی بول دیا آئیشہ کا کہ اگر تم نے فیس ریویل کر دیا بس یہی باقی رہ گیا تھا ہماری عزت تم خراب کرنا چاہتی ہو کس عزت کی بات کر رہے ہیں لوگ ان کی گھروں کی عورتوں میں سے کسی نے اس سے پہلے کیا فیس ریویل نہیں کیا کیا آج تک ان کی گھر کی کسی عورت کو یا لڑکیوں کو لوگوں نے نہیں دیکھا ہے اور اجگر کی اسموں سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ اگر آئیشہ نے فیس ریویل کر دیا تو عزت چلی جائے گی اجگر کی اپنی جوان بیٹیا اپنی بیوی سب فیس دکھاتے میک اپ کر کر کے فیس دکھاتے وہ لوگ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سلمہ ہجاب کرتی ہے لیکن فیس تو دکھاتی ہے نا اور میک اپ بھی فل آن کرتی ہے تو اگر اسلام کو ہم دیکھے اور اسلام کی باتوں کو کرے گہرائی سے تو اسلام میں تو یہ سب چیزیں الاؤڈ نہیں ہیں فیس دکھانا یا کچھ چیز میک اپ کر کے غیر محرم کے سامنے آنا لیکن اجگر کے اپنے گھر میں جوان بیٹی بیوی یہ سب چیزیں کر رہیے تو اجگر اپنی بہن پر کیسے اعتراض کر سکتا ہے اور حاج غلام محمد جو آئیشہ کے والد ہیں انہوں نے بھی کہا کہ تم ہمارا عزت خراب کرو گی تو جب ان کی اپنی بہو سلمہ جب ان کی اپنی بہو سلمہ نے نکاب اتارا تھا اپنا مو دکھایا اور آج تک اپنا مو دکھاتی ہے تو ان کی عزت نہیں جاتی ہے ان کی نواسیہ نواسیہ ہی ہوتے یا پوتیا پتہ نہیں مجھے کیا ہے ان کی جو گرنڈ ڈاٹر سے اجگر کی بیٹیا وہ جب مو دکھاتی ہے میک اپ کر کے سامنے آتی ہے تب کیا انکل جی کی عزت نہیں جاتی ہے تب ان کی عزت کو چوٹ نہیں پہنچتی ہے جو آج بیٹی نے صرف بول دیا کہ فیس ریویل کروں گی اور آلرڈی اس کا فیس ریویل تو ہو چکا ہے سعودیہ میں آئیشہ کا فیس ریویل آلرڈی ہو چکا ہے اور وہ بھی سلمہ نے فیس ریویل کیا تھا اس کا جب اس بار عمرہ میں گئی تھی آئیشہ اپنے شوہر کے ساتھ تو اس ٹائم پہ سلمہ نے اپنے بلاغ میں آلرڈی آئیشہ کا فیس ریویل کر دیا تھا لیکن جب آئیشہ نے اس کو بولا کہ میرا یہ ویڈیو ہٹا دو کیوں کہ آئیشہ کے شوہر اس بات کو لے کے ناراض ہوئے تھے شاید انہوں نے کچھ رونا دھونا بھی کیا تھا پتہ نہیں سارے چیزیں تو میں ان کا دیکھتی نہیں ہوں لیکن سلمہ نے نہیں ہٹایا سلمہ نے یہ کہا کہ جنہوں نے سکرین شوٹ لینا تھا یا ویڈیو ڈاؤنلوڈ کرنا تھا وہ آلرڈی تمہارا یہ ویڈیو ڈاؤنلوڈ کر چکے تو سلمہ کا تو چاہیے تھا پردے کا خیال رکھتے ہوئے جب ایک انسان آپ کو کہہ رہا ہے کہ ہمارا فیس ریویل کر چکی ہو آپ اس ویڈیو کو ہٹا دو فوراں ہٹا دینا چاہیے تھا لیکن نہیں سلمہ نے نہیں ہٹایا کیسے ہٹا دیتی ویوز آ چکے تھے ہر چیز آ چکے تھے تو نقصان ہو جاتا سلمہ کا میں بولوں گی تو لوگ کو برا لگتا ہے یہ لوگ پیسوں کے لئے کچھ بھی کر سکتے کوئی عزت کی ان کو پرواہ ہے نہیں کسی کی عزت کی ان کو پرواہ نہیں ہے بس پیسہ 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 اور ہر ایک کو اسی پیسے کی دیوانگی ہے اگر آپ لوگ کو یاد نہ ہو تو میں یاد کرا دوں جب سلمہ کی بیٹی مونہ کا بینہ ہجاب کا ویڈیو رو بی جی نے اپلوٹ کیا تھا تب اجگر جا جا کر لوگ کی پینلوں میں لیکچر دے رہا تھا لائیو میں بیٹھ کر یہ نہیں کہ رو بی جی سے کہے کیونکہ رو بی جی اس کی گھر پہ ہی تھی نا رو بی جی سے کہہ دے تھا کہ یہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دو یا ویڈیو پرائیویٹ کر دو یا دوبارہ ایڈیٹ کر کے ویڈیو اپلوٹ کر دو ایسا کچھ نہیں کرایا مونہ کا وہی ویڈیو رو بی جی کی بلوگ میں رہا لیکن دوسرے دوسرے جگہ جا کر جنہوں نے تھمنیل لگایا تھا ان کو لیکچریں دے رہا تھا اجگر کہ میری بیٹی کی فوٹو نہیں لگاؤ میری بیٹی کی فوٹو نہیں لگاؤ آپ کی بیٹی کی بینا ہجاب فوٹو دنیا میں سرکولیٹ ہو رہا ہے ویڈیو کی شکل میں اسلام کو مانتے ہیں ہم تو بہت نمازیے بہت پرہیزگارے ڈرامے بازے سارے اچھا تارہ نے پاکستان میں تمنہ کا فیس ریویل کیا تھا میں ہنڈرٹ پرسن یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں سلمہ کی پرمیشن لے کر ہی اس نے فیس ریویل کیا ہوگا کیونکہ وہ ویڈیو ویسے ہی تھا تارہ کے بلوگ میں تارہ نے وہ ویڈیو بھی نہیں ہٹائی تھی اگر سلمہ اعتراض کرتی سلمہ کہتی کہ میری بیٹی کا موہ تم نے گلتی سے دکھا دیا ہے وہ پردہ کرتی ہے ہٹا دو ہٹا دیتی لیکن نہیں یہ سارے مل جل کر کام کرتے ہیں جب آئیشہ کا فیس ریویل ہو گیا تھا سلمہ کے بلوگ میں اگر آئیشہ سختی سے بولتی تو شاید سلمہ کر بھی لیتی اور سلمہ نے ویسے کیا کیوں نہیں ہے جب نجو نے سلمہ کا فوٹو دکھا دیا تھا شادی کا آپ لوگ کو یاد ہوگا ہنڈرٹ پرسنٹ پرانی فوٹو دکھا دیا تھا جس میں سلمہ نظر بھی صحیح سے نہیں آ رہی تھی ان فوٹو کو لے کر سلمہ نے کتنا مطلب گصہ اور ریگریشن میں آ گئی تھی کہ میں چینل پر یہ کر دوں گی وہ کر دوں گی کس نے اگر میری فوٹو لگائی حالانکہ اس فوٹو میں سلمہ پہچانی بھی نہیں جا رہی تھی کیونکہ پرانی سلمہ الگ تھی ابھی کی سلمہ الگ ہے ابھی جوان جوان بچوں کی ماں ہیں اس وقت شادی ہو رہی تھی اس وقت بھی سلمہ نے فضول میں کنٹینٹ کریٹ کیا تھا حالانکہ کوئی ہنگامے کی کوئی بات ہی نہیں تھی کیونکہ ایک بار نینہ کال کر رہی تھی آپ لوگ کو شاید یہ بات یاد ہو نینہ لائف کال کر رہی تھی اور سلمہ کو ہم نے دیکھا نہ ہی سلمہ کی سر پہ دپٹا تھا نہ ہجاب تھا نہ گلے میں دپٹا تھا صرف ایسے ہی سلمہ تھی اور نینہ کال پہ بات کر رہی تھی گلے تک بھی دپٹا نہیں تھا سلمہ کا کچھ بھی نہیں تھا ایسی اوپن بیٹھی ہوئی تھی کپڑا پہنا ہوا تھا صرف تو اس وقت تو سلمہ کو برا نہیں لگا نینہ کی وہ بلاغ میں وہ ویڈیو ایسی چلتا رہا کتنا ٹائم تک میں نے نوٹیس کیا کہ شاید اب نینہ ہٹا لے سلمہ اعتراض کرے کہ میں غلط طریقے سے آ گئی ہوں دپٹا نہیں ہے میرے گلے میں کچھ بھی نہیں ہے پورا گلہ دکھ رہا ہے آستین دکھ رہا ہے ہر چیز دکھ رہا ہے اوپن میرا ناصر میں میرا ہجاب ہے لیکن نہیں وہ ویڈیو ویسے ہی تھا مطلب وہ لائف کال کا ویڈیو نینہ کی بلاغ میں ویسے ہی تھا کسی نے نہیں ہٹایا نہ ہی سلمہ نے بولا پردے والے لوگ ایسے تو نہیں کرتے اگر غلطی سے میں کبھی کہیں آ جاؤں اپنی دوست کی ویڈیو میں اپنی سہلی کی ویڈیو میں اپنی بہن کی ویڈیو میں حالانکہ میرے قندان کا کوئی بھی یوٹیوب میں نہیں ایک بات جسٹ ایک اگزامپل دے رہی ہوں میں تو فوراں اس پر ایکشن لوں گی کہ بھئی ابھی ابھی ہٹاؤ ایک سیکنڈ کے اندر ویڈیو ڈیلیٹ کرو تمہارا ہزار کا نقصان ہو یا لاکھوں کا نقصان ہو میں غلط طریقے سے آ گئی ہوں اس ویڈیو کے اندر تو کہنے کا مطلب ہے یہ لوگ کب پردہ کرتے کب پردہ اتار دیتے کچھ پتہ نہیں چلتا مطلب ان کی مرضی کا ہے کبھی ہزبنڈ کی وجہ سے بہانہ کر کے اب جیسے سلمہ نے بھی نقاب اتارا تھا تو کیا کہا تھا کس شوہر سے لڑ کر میں نے غصے سے اتار دیا میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اب تو ہزبنڈ کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہے الحمدللہ الحمدللہ ویل سٹل فیملی ہے ہزبنڈ وائف خوش ہے ہر چیز خوش ہے تو دوبارہ وہ کر سکتی تھی نقاب اتار دینے کا کیا مطلب ہے کہ اب میں کبھی نقاب نہ کروں بس اپنے دنیا کے سامنے آ جاؤں ایسا نہیں ہوتا ہے کسی نے اگر غصے سے اتار بھی دیا دوبارہ وہ پہن سکتا ہے لیکن سلمہ نے بھی دوبارہ پردہ نہیں کیا نقاب نہیں ڈالا اپنے چہرے پر اس کو یہی لگا کہ بینہ نقاب کا مجھے ویوز زیادہ آئے گا میں ڈالر زیادہ کماؤں گی تو اگر آئیشہ نے ابھی بول دیا کہ ہزبنڈ سے لڑ کر میں نقاب اتار رہی ہوں تو اس میں اتنا زیادہ ڈرامے بازی کرنے کی کیا ضرورت ہے اتنے زیادہ ایشو بنانے کی کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ عزت خراب ہو جائے گی ان لوگ کا ایمان اتنا کمزور ہے یہ سوچتے ہیں بس یہی دنیا ہے یہی جنت ہے ہر چیز اسی جگہ پر ہے ان کو یہ سوچ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اس دنیا سے بھی جانا ہے اللہ کو بھی ہم نے مو دکھانا ہے کیسے ہم اپنا پردہ اتار رہے ہیں کس طرح ہم مسلمان ہو کر غیر شریعہ طریقے سے دنیا کے سامنے آ رہے ہیں غیر محرم مردوں کو اپنی خوبصورتی دکھا رہے ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کو ڈالر سے مطلب ہے کہ دپٹہ اترے نقاب اترے یا کچھ اور اترے ہمارا پیسہ بننا چاہیے ہمارا ڈالر بننا چاہیے انسان دنیا کے کسی کونے میں بھی رہے چاہے وہ سعودیہ ہو چاہے پاکستان ہو چاہے انڈیا ہو چاہیے اللہ کا خوف اس کے دل میں ہونا چاہیے اللہ کو صرف اللہ کو میں مانتی ہوں اللہ کو میں مانتی ہوں بولنے سے کچھ نہیں ہوتا اللہ کے جو حکم ہے نا اس کو بھی مانن کر چلنا چاہیے اب لوگ مولیں گے تارہ کے نام پر کچھ نہیں بولا تارہ تو پردہ کرتی نہیں ہے تارہ کے نام پر کیا بولوں آپ لوگ کی بتاؤنا اس جگہ پر تارہ کے اوپر میں کیا بات کروں تارہ تو نہیں پردہ کرتی وہ تو مرضی ہوتا ہے تو پٹا اٹھا لیتی ہے مرضی نہیں ہوتا ہے تو پٹا گرا دیتی ہے تو میں کیا بنوں اس کے اوپر فرنس آج کے لئے اتنا ہے آج کا ویڈیو آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجئے گا نماز پڑھا کیجئے گا نماز ہم پر فرضے چلتی ہو دعا میں یاد رکھے گا زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ